محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعاوذ بالباہ من الشیطان والیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بشرح لسلی و جسلی عمری وحر روضہ ملیسانی ربنا لا تراغذنائی نسیم اللہ قرآن مجید کی تردیس کے اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے منتقب مقامات کا مطالعہ ہم اور ان مقامات کے مطالعے سے ہمارا اصل مقصد بنیابی طور پر یہ ہے کہ ہم ان مطالبات کا جائزہ لیں پھر اپنا جائز لگی گی جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے رکھے ہیں اور جن کی بنیاد پر قیامات کے لئے میرا اور آپ کا فیصلہ اس کا میں نے پیشی دفعہ بلی تفصیل سے دکھتے ہوئی ان میں سے کہ پہلا مقام اس مقام جس کا انتقاب ہم نے کیا ہے وہ سورہ بقرہ کا آیات ہیں اتدائی آیات ہیں آیات میں اللہ ایک کا پانچ جس کا ہم مطالعہ کریں گے میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ میں اس سورت کا خورا سا پسندہ راکھوں میں آنکھا لوں یہ قرآن پہنی کے پہلو سے بہت مفید ہوگا دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول کے راکھتیوں پر اللہ تعالی نے جب وہی دیجی تو آپ نے اپنے قبیلے والے یعنی قریش کو دین کی دعوت لینے کو تیرہ برس تک اپنے قبیلوں والے کو مشرقین مکہ کو قریش کے لوگوں کو دین کی دعوت لیں اس عرصے میں وہ مخالفت کرتا رہے زیادہ تک جو ان کے سرداد کو جو بڑے لوگ تھے انہوں نے زیادت کو اس کے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے مخالفانہ مہم چلے لیں انہارت کو مدھائرہ کیا ناماننے کی روش کو اختیار کیا ایک طرف وہ یہ سکچ کر رہے تھے دوسری طرف ان کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے یہ کچھلی امت مسلمہ تھے جنہیں یہود تھی ان کی لیڈرشپ بھی موجود تھی مکر میں وہ لکھوئی کے سامنے نہیں آئے لیکن اگر میں کبھی آپ کو پورا قرآن اگر پر ہی پڑھاؤں گا اور خاص طرح کہ سورہ آراب مثال بتاؤں گا سورہ نحل اور کئی سورتیں ہیں اور سورہ بنیسائل اگر میں آپ کو پڑھاؤں تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر قرآن مجید بلکل واضح ہے کہ اب یہود بھی زمنی طور پر زیر بحث آئے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ آخری وہ سورتیں نازل ہونا شروع ہیں جو اجرس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی اس میں اقوام عجت کر دیا گیا بات جو سمجھانی دی سمجھا دی گئی جو بتانا تھا بتا دیا گیا جب لوگوں نے نہیں مانا تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مشرقین مکہ کو حرم کی قولیت سے حرم کی جو فازبانی کا منصب انہیں دے رکھا تو اسے فارغ کر دیا گیا اور یہود جو بیعت المقدس کے قولی تھی عملاں تو نہیں رہے تھے لیکن بہرحال ان کی حیثیت دیر ہزار برس تک رہی تھی ان کو اس منصب سے دونوں کو فارغ کر دیا گیا یہ کر دیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدرت تو حدرت سے پہلے ایک بڑے گئر معاملی سورت ہے سورہ بری اسرائی اللہ تعالی نے نازل ہوئی اور یہ وہی سورت ہے جس میں آپ کو پتا ہے یہ حجرت کی بھی تعلق بھی آیا تھا بڑی مشہور دعا اس میں سکھائی گئی ہے یہ وہ دعا تھی جب آپ کو سکھائی گئی اور اس میں بتا دیا لیا تھا کہ آپ اس مقتہ سے نکلیں گے اور عزت کے ساتھ مدین آمد داخل ہوں گے اور مہا پر ایک سلطنہ فریاست کا اس کی مدد آپ کو لینے آگی اس سورت کے جب آغاز ہوتا تو دیکھئے بڑا دل جسٹا آغاز ہے بسم اللہ تعالی کہتے ہیں بڑا مشہور واقعہ اسرہ میراج کا نام سے جو بکی ہے سبحان اللہی اسرہ بی ادیہ لیل ابن المسجد الحرام المسجد اقصہ اللہی بارک ما خولہو بی ملیہو من آیاتنا انہو ہوا السمیر اسیر پاک ہے وزادی اپنی بندوں کو واترات مسجد حرام سے دور کی مسجد یعنی مسجد اقصہ لے گئے اور وہ جگہ ہے جسکے اللہ تعالی نے برکت رکھی اور یہ وہ واقعہ جسے ہم جانتے ہیں اسرہ کے نام سے بیان کرتے ہیں یہ دراصل بیت المخدس علامت ہے یہود کی اور حرم علامت ہے مشرقین مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات کرائے گئے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اے نبی میرے بندے میرے لحبوب میں فارغ کا ناؤں بس یہود بھی فارغ مشرقین مکہ بھی فارغ حد اقتدار کل بار تمہیں دیا جائے گا یہ دینے کا جب فیصلہ اللہ تعالی نے کیا اس صورت میں اللہ تعالی نے جو پشلی امت کے مسلمات یہود ان کی مطالق اللہ تعالی نے اس صورت میں قورم ذکر کرنا شکریہ اور یہ بتایا کہ یہود اتنے اقلی تاریخ میں دو بہت بڑے فساد مشکل ہیں یعنی ان کے مطالقوں کے قانون تھا کہ وہ فساد کریں گے اس ہی دنیا نونس سے دعبی جائے جو اللہ تعالی نے بتایا کہ انہوں نے دو دفعہ فساد مچائے ہم نے ان کو دو دفعہ سزا دیا بری دفعہ سزا دیا اور اس کے بعد اس کے بعد اللہ تعالی نے قانون بیان کیا کہ ان احسنتم احسنتم یعنی ہو جائے گا اسات و فلا یعنی پہلے فساد کے بعد جب وہ مکمل طور پر برباد ہو گئے لیکن پھر انہ توبہ کی رجوع کیا تو اللہ تعالی نے ان کو مال و اولاد میں لوٹایا دوبارہ وہ پہلے سے زیادہ بری طاقت بنتی ہوگئے بات المقدس دوبارہ ان کا ففضہ ہو گیا پہلے حملے میں برباد ہو گیا اور دوسری دفعہ جب یہ معاملہ ہوا پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالی قانون کی ابتالح حلائی کروگے تو اپنے لئے کروگے جرائی کروگے تو اس کا وضال بھی تمہیں اٹھانے کروگے تاریخ میں یہ دو دفعہ فساد ہوا پہلے دفعہ بخ نصر کے ہاتھ تو برباد ہوگئے ہوگئے توبہ کی اللہ نے پھر عروج دے دیا پھر دوسری دفعہ انہوں نے یہ بھادت عیسیٰ کا گفر کیا پھر ان کے اوپر رومیوں کے جبیے سے تباہی نازل ہو گئی اور اس کے بعد ان کو دلہ رکن کر دیا جائے ان کا جو گوزہ کہ قابہ تھا ان کا محمد مقدس محصد احصاد اسے ان کے اتھانے تہو بردار سے ہوگئے اب اللہ تعالی ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے محبوب ہوتے ہیں نبی کو تمہارے پاس کی تناہ یعنی حجرت کر کے ابھی تمہارے پاس آنے تو اللہ تعالی کہتے ہیں اَسَا رَبَّكُمْ اَنْ جَرْحَمَتُمْ اَسَا کا مطلب ہے شاید لیکن جبھی اللہ تعالی کی نصوص سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقین کو اپنے ایسا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے اتہہ کر لیا ہے اور چاہتا ہے اس کا علاہتا ہے کہ تم کے اب رہن پر اس لئے میں مدینہ پر دیا اس بستی کا انتخاب اس لئے کیا ہو کہ تم موجود ہے اور تمہارے میرا تعلقات اتنا مانے میں بڑے اچھے تھے تم نے معاملات خراب کیا تم ٹھیک کر لیا ٹھیک کر لو جب کر لو گے تمہ تم پر رہن کرنے وَإِمْ قُبْتُمُدْنَا تم اپنی نافرمانی کے ساتھ لوگے تو یاد رکھنا کہ میں اپنی سزا کے ساتھ لوگے تم سرکشی کے ساتھ لوگے تو میں سزا کے ساتھ لوگے یہ پرآن مجید کل یا قائدہ ہی حضرت بے آجتا ہے اب یعظیم پیش ہوئی بھی یہ بھی سمجد ہے تو تاریخ میں یہ ہوا یہ اپنی سرکشی کے ساتھ لوگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سزا کے ساتھ لوگتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہود کو قتل بھی کیا گیا یہود کو جلالتن بھی کیا گیا اور ان کے اپر غلامی بھی نصیل رکھتی تھے جتنی ممکنہ سزائیں گھوستی تھی سب یہود مندیدہ کو دیئے ہیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پر چند درسوں میں پورا ہوا یہ سورہ بنیسائی میں مکہ میں اللہ نے بتا دیا ہے اب جس وقت آپ مرینہ پہنچتے ہیں تو پہلی جو سورت بڑی سورت نازل ہو رہی ہے یہ سورہ بقرہ ہے جس کا ہم بتانا شروع کریں یہ پسمندر سے پہنے آپ کو بتا دیا ہے تو اس سورہ بقرہ کے مخاتبین یہودی ہیں اور ان کا شروع میں بلاہ ذکر نہیں ہے لیکن ہر آیت کے پسمندر میں سمیں یہود پڑھیں گے وہی اس کے مخاتب ہیں یہ پسمندر اگر واضح رہے گا آپ کے اوپر تو جو آج چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمیں جنائیں گے سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ و شاہد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالق القتاب اللہ ریواتی حضر یم یہ سورہ الف لامیم الف لامیم مقتعات ہیں اور اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الف لامیم جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ یہ کوئی الفاظ میں زبان میں گفتگ نہیں کیا جملہ جو شکل بھی آتی ہے تاریخ لامیم سے پہلے اثر میں مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ الف لامیم اس کو ہم کہتے ہیں مکتبہ محضور ہے پھر انہیں چیزیں فنی طرف علی بیان کر رہا ہے اس لئے سب صحیح سمجھ دیئے ترجمہ اس کا درستی ہونا سا لیے یہ سورہ الف لامیم یہ نام میں عربوں کا طریقہ کا قصائد کا نام اسی طریقے سے رکھتے ہیں زالق القتاب اللہ ریو وفی زالق القتاب یہ دیکھیں الکتاب آگیا الکتاب سے مراد یہاں کوئی عام کتاب نہیں ہے الکتاب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کتاب کونسی کتاب یہ کلام علاقی اور یہ جو لرس ہے نا بائبل یونانی زبان میں اس کا مطلب بھی دی بکی ہوتا ہے یعنی مذہبی عدد کے اندر دی بک جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عام کتاب نہیں اس سے مراد کتاب علاقی تو یہاں پہ پیجئے زالق القتاب یہ کتاب علاقی ہے لارب اکی اس کے کتاب علاقی ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں نہیں یہ اصل میں اللہ تعالی ابھی بہرہ راست مقاتب نہیں کیا جہو وہ آبے کریں گے یا ابنیسی آئی لذکرونی امتی یا رمت علیکم انی فضل بچوانی لعالمین آیت چالیس مقاتب کا نقید کریں گے ایک سے انتالیس تک سورت کی تمہید ہے اس تمہید میں انڈیریکل وہ زیر بحث ہیں ان کو اصل میں بتا رہا ہے اللہ تعالی جو اس نبی کا بادر کیا گیا تھا وہ جو میں نے فشل دفع الفاظ بھیان کیا تھے کہ اپنا کلام اس کے مرمے ڈالنے گا تو وہ کلام بھی آگئے اور نبی بھی آگئے وہ کتاب بھی آگئی ہے تو یہ کتاب علاقی آ چکی ہے اس کے کتاب علاقی ہونے میں کوئی شک نہیں اسے شک میں نہیں رہنا کنے یہ اب میں کلام تھا اللہ تعالی میں خود اللہ تعالی کلام کرنے کے اوپر معاملہ کر رہا ہوں تو وہ کہتنے ہیں کہ کتاب آگئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب اس کی صفت کیا ہے ہدایت غدل مل متقین یہ کیا ہے آپ دیکھنے اس کے اوپر دو ضرور پڑھیں گے اما ویسا قرآن پر یہ یہ الہدہ کے طرف پر بھی آتا ہے یہاں پر الہدہ الہدہ لانی لگا دو ضرور لگے تو جو ہم نے قائدہ پڑھا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم دیکھ سکتا مشاہدہ باری طالعہ ہے غدل للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے اس کی طرف پر پوٹنچل ہے ویسا تو دوسری جگہ پر بیان ہوا ہے غدل نمناس کئی جگہ سورت آل انگام جو سرلی سورت ہے اس نے بیان کیا ہے غدل نمناس ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سورج روشنی ہے سورج اپنی ذات میں روشنی ہے قرآن اپنی ذات میں ہدایہ ہے کل انسانیت پر بھی لیکن سورج کس کیلئے روشنی ہے اندھے کیلئے بھی روشنی ہے نہیں اندھے کیلئے روشنی اسی طریقے سے جو لوگ اندھے پنسہ شکار ہونا ہے قرآن ان کے لئے ہدایت نہیں ہے قرآن تو اصل میں ڈھنے والوں کے لئے ہدایت ہے متقین کے لئے ہدایت ہے پہلا وصف ہے جس کا ہم یہاں پر مطالعہ کرنا ہے یہ غصافہ میں پڑھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہنا تو پہلا وصف متقین لیکن تقویٰ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے سالترین الفاظ میں خطرے سے بچنے کی نفس ہے جب آپ خطرے سے بچنے کے لئے عملیں کسی چیز سے بچتے ہیں خطرہ ظہور کرتا ہے کسی شکل کے اندر ساپ آلیا کوئی شناک زہر ہے تو ہم ساپ سے بھی بچتے ہیں زہر سے بھی بچتے ہیں تو یہ عمل ہے اس کو فارم میں پرحض والی تہا جاتا ہے یہ عمل کی شکل میں بھی ظہور کرتا ہے اور پھر اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں تو قرآن نجید میں بھی ان دونہ تہلوں سے ان تینہ تہلوں سے استعمال کیا گیا وہ لوگ جو آخرت کی پکڑ سے آخرت کے عذاب سے بچنے کی نفسیات میں جیتے ہیں وہ بتقی ہیں یہ اپنی نفسیات ہیں وہ جب اللہ کی نافرمانی سے عملاً بچتے ہیں تو وہ بھی متقی کہلاتے ہیں اور اس عرفہ میں پرخیزگار کھا جاتا ہے اس کا نتیجہ قرآن دیان کرتا ہے آخرت میں وہ بچا لئے جائیں گے کس سے بچا لئے جائیں گے جہنم کی آگ سے بچا لئے جائیں گے تینوں مفاہین میں قرآن وزید اس کو استعمال کرتا ہے یہ پہلا بس ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے اور اس کا تعلق ہے اس آخری آیت میں جو آگے بیان ہوگا یہ آخرت کے بھی یقین گھتے ہیں دیکھیں تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا یعنی تقوی دنیا کا تقوی زیرے بحث نہیں یہاں تقوی آخرت کا زیرے بحث ہے تو آخرت کا یقین ہوگا یہاں تقوی تو پیدا ہوا ہے ایک شخص کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے شک ہے اسے وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر وہ خدا کا خوف کرسکتا ہے خدا کا خوف اصل میں آخرت میں یقین سے کرنے ہوگا اور ہم قرآن مجید میں پڑھے تھے جگہ لگا کہ یہود جو ہوتے ہیں اور زوال قذیر جو امت دے رہتی ہیں جیسے کہ آج کے مسلمان ہیں ان کیا بجاہر پوری دینداری نظر آئی گی تو تقوی سے خالی ہوگی یہ خدا پر خوف سے خالی ہوگی آخری درچے میں خالی ہوگی میں نے اس پر ایک بہت کورٹیشن لکھا تھا جو مجھے کتابِ حکمت کی باتوں کا حصہ ہے یہ مذہب کے تاریخ کا یہ سب سے بڑا علمیہ ہے خدا پر خوف سے جو لوگ سب سے بڑا کر خالی ہوگئے ہیں وہ زیادہ تر مذہبی لگے ہیں مذہبی لوگ دلوں گے یہ باقتہ تو بڑی عجیب لگے ہیں لیکن میں آپ کو سب سے بڑی سچائی بتا رہا ہوں زبال تذیر مذہبی قوموں میں جو لوگ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہیں نصف کی بات نہیں کر رہا ہے یقین ان سب ایسے نہیں ہوتے ہیں بہت اتنان سے خدا کا نام لوگتے ہیں خدا کی طرف منصور کرتے ہیں جو جلچائے کہہ دیتے ہیں انہیں حساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آئیں گے آل یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بیان کر کے بھی بڑھتا ہے اور تیار رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ میری غلقی مجھ پر واضح ہو گئی تو میں تیار ہوں جس سنت میں سچائی ہوگی میں گھننے کے لئے تیار ہوں لیکن جو خدا سے بے خوف لوگ ہوتے ہیں وہ نبیوں کی طرح کلام کرتے ہیں نبیوں کی طرح کلام کا مطلب یہ کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے یہ حق کس کو دے دیا ہے کس نے حق دیا ہے یہ صرف انبیاء علم السلام کو حق ہوتا ہے کہ وہ جس بات کو زبان سے نکال دیں وہ حق ہوتا ہے وہ صحیح بے اسمت ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لئے خرشتے مقرر ہوتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے بغیرے ایک لفظ نہیں نکال سکتے ہیں آخر سب لوگ عام انسان ہیں وہ ایک بات کہیں گے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے خلق بھی ہو سکتی ہے وہ بات یقیناً اعتماد سے بیان کرتی ہے لیکن انہیں تیار رہنا چاہیے کہ کہ کسی میں غلطی واضح کی فوراً اپنی اصلاح کر لیں یہ ہوتی ہے خدا قوفی کی نفسی میں اس کو سمجھ گینا چاہیے خدا قوفی اصل میں یہ نفسیات کا نام ہے اگر یہ نفسیات کے بغیر ہے خدا قوفی تو کچھ عمال تو ضبور قدیر ہو جائیں گے جس کو ظاہری عمال کسی کا فضول میں نے واضح لیا تھا حقیقت تک میں وہ تو انٹرسپیکشن اپنا احتساب سخت ترین احتساب کوئی اللہ اس کے جنب میں آتا ہے ایسا آدمی تو ساری دنیا کی نیکیاں کرتے ہوئی ہاتھ جوڑ کے کھار آتا ہے جو جو جمعہ کرتے ہیں تو غلطی ہوگی ہم جمعہ کرتے ہیں خدا کیسی بلند وعجیم ہستی ہے وہ احتساب کرنا شروع کر دے اس میں بچنا ہے کون بچ سکتا ہے اسی لئے رسول اللہ سے آسام کہتے تھے میری بھی بکشش اللہ کی رحمت پر محبی یہ صلی اللہ کی نفس سے آتا ہے رسول اللہ سے آسام سب سے زیادہ محبی اللہ کی نفس سے آتا ہے اللہ یہ کہ میرا رب کی رحمت ہوئی اٹھا کریں یہی اصل میں نفسیات ہیں اور یہ ہونی چاہیے اور یہی نفسیات ہیں یہاں پر بیان کر رہی ہے پھر اگلی جو چیز یہاں بیان کر رہی ہے اللہ زینہ یؤمنونہ بلغائق یہ وہ لوہ ہیں جو عام طرح پرس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ غائق اور ایمان لاتے ہیں یہ ترجمہ اس پہلو سے یہ ٹیکنیکلی زمان کے پہلو سے بالکل ٹھیک ہے معنیت اس لئے اس کی نہیں بن گئی کہ بہت سے ریپ تو آگے بیان ہو رہا ہے آگے بیان ہو رہا ہے کہ جو تم کے نازل ہو اس پہلی مان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہو اس پہلی مان لاتے ہیں آخرت کے بھی یقین لکھتے ہیں تو بھئی جو حضورت کے نازل ہو آگے تو فرشتے لے کے آتے تھے فرشتے کو کس نہ دے رہا ہے آخرت تو سرپسر ریپ کا معاملہ ہے جنت، جہنم، قیامت یہ قسمت نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے غیب سے پردہ اٹھائیں گے وہی اس پہلی سے آخرت کے اندر ہی ظاہر ہوں گے تو بیشتر غیب تو یہ ہی ہوں سوائے تعوید کو چھوڑے ہیں بنیانی عقائد میں سے فرشتے کتاب آخرت سب آگے بیان ہو رہی ہیں یہاں غیب سے مراد وہ تو نہیں ہو سکتا سارے عقائد جو ہمارے غیب میں ہیں دوسری زبان کے پہلی سے ایک تعویل اس کی ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ جو بے ہے یہ ذرف کا ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں مطلب یہ ہے غیب میں رہتے ہوئے مان لیتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے مان لیتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں مطلب کیا ہے یہ صحابہ اکرام بیان ہو رہے ہیں یعنی قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو وہ ہوا میں تو نازل نہیں ہو رہا ہے کچھ لوگ یہودی اگر زیر بحث ہیں تو تمہیں ایمان لائے ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں صحابہ اکرام کا کردار بیان ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب نسلی مذہب اسلام نہیں ہے صحابہ اکرام کا میرا آپ کا تو ہے ان کا نہیں تھا وہ تو دین شرط کے علم بردار تھے توحید کی دعوت ملی اور معقول لگی دلائل پر مبنی لگی اقل و فطرت کے مطابق لگی وہ ایمان دیا ہے آنکھ سے بند کر کے ایمان نہیں لائے جو آدمی اپنے عقیدے پی چھوڑ دے گا اس کے سمجھ میں آئے گا تب ہییمان لائے گا یعنی آپ انگل خورت تو اپنے عقیدے اپیدائشی اقیدہ اس کو مان سکتے ہیں آپ شیاے ہیں تو شیاہ ہو سکتے ہیں بروڑنی ہیں تو دو بنوی ہو سکتے ہیں دریل بی یا تو بریلوی ہو سکتے ہیں آپ یہودی ہیں تو یہودی ہو سکتے ہیں اسیائی ہیں تو اسیائی ہو سکتے ہیں ایک شخص جو مذہب تبدیل کر رہا ہے تو تو سوچنا پڑے گا اس سے تو درائی سے مطمئن ہونا پڑے گا تو غیر کا مطلب یہ نہیں ہے اندھو بھی طرح ایمان لاکھ مطلب یہ اصل پس مندر میں کون ہے یہودی ہیں یہودیوں کی یہ نفسیات ہے وہ سمجھ لیے بڑی اجیے قام کی ہر ہم کون سے کم اجیب ہم بھی بہت عجیب ہیں اس کی داستان اب کیا بیان کریں قرآن کہتا نا بیان کرتا ہے سورہ مسام ان کے کانوامی ہیں اہل کتاب تم سے مطالبہ کہتے ہیں ان پر آسمان سے کتاب نازی ہو براہ راست کتاب ہوتے تک تمہیں نبی مانی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اکبرہ منزالی موسیٰ سے اس سے پہلے اس لیے بڑی چیز کا مطالبہ پرشکی ہے اور چیز کیا تھی مطالبہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کو کھلے مکھلے اعلانیہ دکھاؤ تب مانے میں غیر نہ رہ کے ایمان لانے کے لئے تیار لی سامنا دکھاؤ ارین اللہ جہا یا کتاب تمہارے اوپر پرشتہ لے کے اترے ہم اپنے آقوں سے پرشتے کو دے کے تم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اس طرح کی یہ بہودہ سوالات تھے انہوں کو پرامل جواب دینا بھی مناسب اکنی سمجھا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرے پسندیزہ بندے انہیں رہتے ہوئے ہیں معقول بنیادوں کے چیزوں کو مانیں گے اس طرح کی مطالبہ آخری کرتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے یہ دوسرا بس ہے یعنی دین کو جب بھی سمجھے تو عقلی بنیادوں کو سمجھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کے ہر حکم پر آپ عمل کرتا ہے اور یہ کہیں کہ یہ عقلی طور پر سنبھاؤ تب ہی میں مانوں گا جب عقلی مان کے ڈائرنے میں آگا کہ بہرحال آپ کو حکم ماننا ہے لیکن عبد دولانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی دعوت اتنی زیادہ عقلی بنیادوں پر پائیں ہیں کہ ہمیں آج کل کے عقلی دور میں جب لوگ سبالات اٹھاتے ہیں تو پلکل نہیں بھگرانا چاہیے پلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم اپنی دعوت کو اپنے ایمان کو اپنے عقائد کو ہر عقلی پیمانی پر ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ نبی زمینہ پڑھاؤں گا قرآن مجید کی دور ایمانیات اور دلائم پڑھاؤں گا دلکل دل کی روشتی کی طرح یہ آج ہو جائے گی کہ قرآن مجید اس معاملے میں کمال کرتا ہے اس بہت چیز کو ثابت کرتا ہے کہ دھڑے سا بڑا خلصخی اور ایک عام آگی ہے سب پیپل مطمئن ہو سکتے ہیں اگر وہ معقول پر ہی پیو سکتے ہیں اتنی دین کا یہ مطلب کرتا ہے تیسے چیز نماز قائم کرتا ہے دیکھئے نماز کیا ہے یہ سمجھ دیجئے نماز بہت زیرے پہنسائی مقامات کا اس لیے بہت بریش اس لیے پید بتاتے جاتا ہوں نماز کس چیز کا استعارہ ہے ایک دوسری اگر پہ تحابی مصر اعرام نے کہا لکن قل امنا الصلاة والمسقی والمحی آیا ومماتی للہ رب العالمین اعرامین سے کہیے کہ میری نماز میرے قربانی یعنی میرا جینہ اور میرا من اللہ رب العالمین یہ ہے قربانی موت کی علامت ہے اللہ اللہ کی نیم اللہ یہ قربان کر کے جانگرمیں بڑا اور میری نماز اس کی علامت ہے کہ میرا جینہ اللہ کے لیے جس وقت آپ صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں تو پہر کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اثر کے وقت اپنے دفتر میں ہوتے ہیں مغرق کے وقت بھر کے طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں عشاء کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور آپ سارے کام شورتہ کھڑے ہو جائے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں میں غلام ہوں جس طرح ہم ملازمت کرتے ہیں حاضری لگاتے ہیں مفتر میں لے رہے ہیں جی میں سر یس ہوں پریزنس ہوں میں حاضر ہوں میں آمیہ ہوں میں آزاد نہیں ہوں میں خوابان ہوں میں آٹھ ڈھنٹی کے لیے سے میں اپنے غلام ہوں ہم چوبیس گھنٹے کے لیے اپنے رکھتے ہیں اس کی عنایت تو اس نے رات کے وقت میں ہمیں فضر فضر اس نے پیڑ کا نام ہے دن میں آٹھ پہڑ ہوتی ہیں تو تین پہڑ کو اللہ نے سونے کے لیے دیتی ہیں پہلا پہڑ فضر پھر دو پہڑ جسے جہر کہتے ہیں سہ پہڑ جسے اثر کہتے ہیں مبرد چوتھا پہڑ عشاء پانچ پہڑ شب کا آگاہ سکتا ہے تین پہڑ کو سونے کے لیے اللہ فہم نے دیتی ہیں یہ ہم کیا بتا رہے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میں پابل ہوں میں غلام ہوں اور کس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو کرنا اگلی دفاع کے ناماز پہنے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ جملہ کہنا ہے کہ سکس نے ہم یہ بتا رہا ہے حیدو یا یا نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ میں سجدے میں بکے کہنا ہوں کہ میں سجدے کا مطلب یہ ہے کام چھوڑ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں غلام ہوں آزاد ہوتا تو نہیں ہے یہ اس غلامی کا میں آپ سچ عرض کہتا ہوں ایسا سجدہ آپ کو نصیر ہوگا کہ ہم باؤزمیس صرف یہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے اور اگر بذار میرے اٹھ کے آنے کا مطلب یہ ہے کام چھوڑ کے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے میری نماز میں خوشوں نہیں ہے خوشوں نہیں ہے بہت اچھی نماز دیں لیکن میں سجدہ یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کا غلام غلام ہوں اسی لئے ہے اور نہیں ہے پھر آپ کو پتہ سے دے گا کہ نماز کریں آپ کو پتہ سے دے گا کہ نماز کریں اس طرح اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہو توٹ پر متوجہ ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرا غلام ہے میرا غلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے اس کی خوشنسی نہیں ہے کیا کریں یہ احساس جب نماز پڑھنے جائیں تو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آزاد ہوتا تو نہیں جاتا بننا نہیں ہوتا تو نہیں جاتا اس لئے جاروں کے بننا اور میں اپنے مالک کو بننا کریں جس طرح ملازمت پہد ہو جاتا ہے اس لئے جاتا ہے اور یہود کی صفت سمجھ لی ہے کہ ان کا معاملہ قرآن میں بیان کیا اداؤ الصلاة وطبع الشہمات یہ ریبورد ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اپنے فاہشات بھی کہلے ہیں ہر آیت میں انہوں نے آپ کو پڑھ تو سنا بھون گا تو یہود کا برقص رویہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور صحابہ اکرام کا یہ رویہ بیان ہو رہا ہے یہ نمازوں کو پھائیں کرتا ہے اور یہ تو پڑھتے نہیں تھے نمازوں کو ان کی غٹی میں نہیں پڑھیں گے آزاد کو پابندی انہوں نے خود رہتی اور یہ پابند زندری کا گویا اکم آیا تیرلی چیز غَوِمَّا رَزَّقْنَاهُنْ جِنْ فِقُونَ یہ بھی ہم بار بار اس مطالبے کو پڑھیں گے یہاں پہ بھی صرف ایک چیز کی طرف میں طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کی ایک مسئلات ہی ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا مال تو دے دیا لوڑوں اور کتنا نہیں لیکن یہاں پرانے میں یہ کیا کہہ رہا ہے جو رزق ہم نے دیا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ مسئلات کی طرف دلانا اللہ تعالیٰ جو ہم نے دیا ہے سب اس نے دیا ہے اس نے دیا ہے اس میں سے اگر کچھ حصہ اس کی کہنے پر خرچ کر دیا تو ہم نے مطلعی کونسا احسام دیا اس نے احسام تو اس کا جس نے سکت یہا ہے اس نے احسام تو اس کا ہے جس نے سکت یہا ہے اس سکت کچھ میں سے تھوڑا سانا فرچ کیا ہے مرمی ہے اس میں سے کچھ سارہ تو نہیں مانگا اس کا حق زver ملwave سے احتران بھی مانگ随 نہیں مانگا یہ جو کچھ حصہ ہے اس نفسیات کے ساتھ اگر خرچ کر رہے ہیں اس سب کچھ میرے مالک کا تھا تو دیکھیں انسان کی نفسیات بھولتا جدہ ہوگا پھر آدمی بوجھ نہیں سمجھتا ہم انفاق کو بہت بلا بوجھ سمجھتا کتنا مال خرچ کو کتنا مال خرچ کو کتنا بے تردی ضرورت من ختم ہی نہیں ہوتا مانگنے والے آئے چلے جاتے ہیں دین کی مطالبات ختم ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہ انسان دھارہ ہیں تو مقلق گراہ سے کچھ بھی نہیں دے رہا ہے مقلق گراہ سے کچھ بھی نہیں دے رہا ہے جو شروع اپنی گراہ سے دوں جو دلچائے نفس سے آپ کو خلال کرتے ہیں یہ قرد کی دلانی محصول ہے اس کے اور بڑے پہنگ ہیں کہ انشاءاللہ بلے بقام آپ تک زیر بحث آجائیں ہیں اور جہود کا رویت میں بیان کرتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے ان سے جب مطالبہ ان کے سامنے آیا قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھی ان کا بڑا دلچس قرآن میں تفسنا روح لیا ہے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیہ اللہ علیہ غریب ہو گئے محاضر اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ مخلق گئے اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے فقیر ہو گئے و نحن اغنیہ اور ہم امیر ہیں اللہps لیاہ ان سے قرض ماں کیا نفسی ہے یہ یہی نفسی ہے یہ ہوتا ہے انسان لیکن یہ سمد نہیں کہ ہمشہد اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات ہم بھی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں پھر اگلا مطالبہ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مَا اُنزِلَ مِنْ خَبِّتَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نادر ہوا اور جو تم سے پہلوں پر نادر ہوا یعنی بہت سادہ سی بات چیئے ہیں سارے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں جو کچھ بیان و شکور کہا جا رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس کیلئے پہلے یہودیوں کو اپنا سمجھتے ہیں یہ وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَعِذَا قِيرَ الْحُمْ آمِنُ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان اللہ وہ کہتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا آمِنُوا بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا فَالِوا نُؤْمِنُوا بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا ہم مانتے ہیں اسے ہم اسے مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے وَيَقْفِرُونَ بِمَا وَرَابُوا اس کے علاوہ جو کچھ ہیں اس کے رمین کریں یعنی جو اپنا سچائی ہے اپنی سچائی ہے اس کو پر ہمانتے ہیں جو باپ دادا سے دراست میں ملی ہے اس سچائی کے پر ہم مانتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم شیعہ ہیں یا ہم دے بندی ہیں یا ہم برینبی ہیں یا ہم اعلی حدیث ہیں تو میں کہتا ہاں جو ہمارے علیماء نے بتا دیا وہ تو ٹھیک ہے باپی جو سچائی ہے وہ اپنے بھی مانتے ہیں اپنے حلقوں میں بیٹھو اپنے فرقوں میں بیٹھو اپنے گروپ میں بیٹھو کسی اور کوئی بات بھی نہ سکتا اس لئے کہ ساری سچائی یہاں بیٹھو تو سوچنا سمجھنے کیلئے ہم تجام نہیں ہوتا ہے صحابہ اکرام کا معاملہ اس قبل کو برس ہے ان کے لئے سبھی اس نبی تھے لیکن رسول اللہ سے آسد سے بہتر ایک بڑی بسوکشن ہوتا ہے کہ آپ ان کے آقا سعیداد محبت کر کر معامل تعلق تو آپ پتوں میں مان لیا ہے آپ کی کتاب کو بھی مان لیا ہے اب ایسا نبی کے یہودیوں میں نازل ہوا ہے اس سے انہیں کا دلچس کی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو ہی مان لیا ہے یہودیوں کے نبیوں کا بھی وہ اپنا نبی کا ہے یہودیوں کے نبیوں کا بھی ہو اپنا نبی کا Bronze عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی دی اکی μποی دی یہ اصل میں کیا سپریٹ ہے تاثب آدس دلم میں نیتے سپریٹ سچائی اہم ہے تاثب اہم نہیں ہے سچائی اگر وہاں ہے اسے بھی معلوم میں یہاں ہے اسے بھی معلوم میں یہ ہی ہمارے ردے جائیں یہ دیکھاناں قدرتیش تعلقہ مسلمان نہیں ہوتے ہم کو کسی نہ کسی فرقہ نہ پیدا ہوگا وگر ہماری اپروچ پر وہی ہے مؤمن و بیوان و بیلہ آلے گا تو یہود کے الفاظ دے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اسے ہم مانیں گے وہ ایک فرون و بیوان باراہ ہو اور جو اس کے لعبہ ہے اس کو آلوہ کفر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اپنے سچائی کو ہم نے ماننا ہے اپنے کرتے سے باہر ہم نے کچھ نہیں ماننا ہے یہ بھی بہر مطلوب رویہ ہے مطلوب رویہ کیا ہے؟ کہ جہاں سچائی ہے جس جگہ ہے اسے مطلوب رویہ پھر آخری بات جو کہی کہی ہے وَبِلْآَخْرَتِهُمْ يَقِمُونَ کہ یہی وہ کی جو آخرت کو یقین ہوں یہ وہی چیز ہے جو پیشے میں شروع میں دیان کیا ہے تقویٰ کا اس سے برہر راست تعلیو ہے ایمان کا لفظ نہیں لائے قرآن لگی تقویٰ چونکہ زیر بحث تھا تقویٰ دنیا کا تقویٰ کرنا نہیں پر رہل آتا ہے دنیا کے تقویٰ میں تو ہر شخص پہلے سے ہی متقی ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ چھوڑ نشاہ من کے دل رکھا ہوا ہے آگ لگے یہ ہے تو ہر شخص متقی بن کے بھار بھاگ رہا ہے یہ تو کسی متقی بنانی بھی ضرورت نہیں ہے سب متقی ہوتے ہیں امان میں آخرت کا تقویٰ ہے وہاں جو تقویٰ پہتا ہے تو اسے مران آخرت کی گرفت سے بچنا ہے آخرت کی عذاب سے بچنا ہے اس کے لئے یقین ہونا ضروری نہیں ہے یقین کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ یقین بھی کس درجے کا ہو جو قرآن نے آگے بیان کر دیا سورہ آل عمران میں رَبَّنَا لَا شِذُكْ قُلُقُنَا بَعْدَا اِذْ حَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا بِاللَّهُمْكَ رَحْمَا اِنَّكَ اِنْكَ الْبَحَبْنَا رَبَّنَا بِالْقَاسُمِي رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِيٌ نَاسِلُوا مِ اللَّا رَئِبَنِي حضر فلی سے کسی نے کہا تھا آپ کے امان کے مطال جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بات نہیں میرے سامنے اگر تم قبر کے معاملات لے کے بھی آگئے دخاؤ جو ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی اضافت نہیں ہو یقین میں کوئی اضافت نہیں ہو وہ پہلے ہی آخری درجے جو پانکے رہا تو صحابہ اقرام کا ایمان یقین ہی پہلے ہی آخری درجے جو پانکے رہا ویسے نہ بن سکیں لیکن بحرحال ہمیں کسی نہ کسی درجے میں تو اس کو اپنا مقصد بنا رہا سائے آخر اپنے ایمان کافی نہیں ماننا کافی نہیں تقوی کے لئے یقین ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں بگ بگ کر رہا ہوں تو جو فرشتے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں میں نے جو پہشی دفعہ بات رکھی کہ قیامت کے دن میرا قول ہے یا میرا عمل یا تو میں کہہ دوں کہ یہ دین بیان نہیں کرتا پھر تو مجھے اجازت ہیں جو چاہوں کہوں اس لیے جب میں نوبل لکھتا ہوں تو اس نے جگہ جگہ بیان کرتا ہوں فکشن لیکن جس وقت میں دین بیان کر رہا ہوں تو مجھے بتانا ہوگا جس وقت میں دین کے نام پر عمل کر رہا ہوں یا مجھے بتانا ہوگا یہ قرآن مجید اس کے پیچے قرآن ہوگا اور یہ کھڑا رہا قرآن مجید تو پھر میں اسے دین کے نام پر پیش کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ پتڑ لے گی کہ یہ کیا کہا رہا ہے اور یہی وہ اسٹرٹ ہے کہ آدمی اپنے اعلیٰ ترین کاموں کو کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ٹٹڑ لے گاہ اور جو بڑے صالحین کی ایک گوہ اتنی کی طرح دگاہر آپ میری نیکیوں کو معاف کر رہے ہیں اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا آدمی اتنی نیکیوں سے بھی ٹڑنا ہے یہ ہوتا تھا آدمی گوہ امام کا طرح دگاہر آپ میری نیکیوں کو معاف کر رہے ہیں نیکیوں کے اگر آپ نے پکڑنا شروع کر دیا تو میری اور ہمیں دعا محمد شریک اللہ تعالیٰ مقافحنی اتا خرمانی اور پھر آخری بات یہ کہی گوہ یہ ہے اولائیت علیہ خدا مر ربہم اولائیت منکرون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پردادگیال کے طرف سے ہدایات ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں کونسی دعا فلح سے مراد جنت کی فلح فلح سے قرآن میں جیسے مراد جنت کی فلح اور یہاں کی جو پچھلی تفرد میں آیات کریتی فلح پانے والے جس نے اس لفظ کو پاکیزہ بنایا پاکیزگی اصل میں قرآن کہی پہ پاکیزگی پاکیزگی کا لفظ دیتا ہے اور کہی پہ ان عمال کی فہرز دے دیتا ہے جو پاکیزہ بنایا آج ہم نے جن عمال کی فہرز پڑھی اور جو ہم آئندہ بھی پڑھیں گے اس لفظ کو پاکیزہ بنا دینے والے آمال ہیں قرآن مجید تیبہ جعبہ قرآن مجید ہی بدا دیتا ہے یہ جو عمل کیا ہے تمہیں اس لفظ کو پاک کر رہا ہے خدا اس کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ دنیا دو پر استواز کر رہا ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق کو پاکیزہ دنیا دو پر استواز کر رہا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ مجید